ڈیون میں ہوں انکریز بیوٹی سیری تو آپ کا اپنی چینل انکریز بیوٹی پر بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہے بہت ہی کمال کا ایک جو ہے ریبنڈ ہی جسے یوز کرنے پر آپ کی جو سکین ہے اس پر بہت ہی جادو نکھا رائے گا اگر ویڈیو اچھا لگے گا تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینا کسی خرچ کے آپ کو جیادہ مہنگے کوئی پوڈکٹس بھی نہ کریدنے پڑے آپ کو جو ہے مہنگے مہنگے فیشل بھی نہ کرانے پڑے آپ گھر پر ہی رہ کے اپنی جو ہے سکین کو برائٹ کر سکے گلول آ سکے اس پر نکھار آ جائے آپ کی سکین پر وہ بھی بہت ہی بجٹ میں اور کم جو ہے گھر کے ہی انگریڈینٹس ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی نسکہ جو ہے ایک شیئر کروں گی جس کے استعمال سے آپ کے سکین پر اتنا جادوی گلو آئے گا کہ ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزولٹس ملنا سٹارٹ ہو جائے گا ریگلر اس کا استعمال کریں گے جیسا کہ میں بتاؤں گی آپ کو تو تو کیا ہی کہنے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک ٹاماتر لینا ہوگا فرینڈز اور مین انگریڈینٹس کے لئے ہم لیں گے ہلدی فریش لینا ہے بلکل سے اور آپ کو جو ہے ہلدی اگر آپ کا سطوری لے لیں تو وہ بیسٹ رہے گی باقی آپ کی چند ہلدی کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھر پہ پی سی پی سائی جو ہلدی ہوتی ہے اگر اس کے استعمال کریں گے تو جیادہ بینیفٹس آپ کو ملیں گے اب آپ کو ٹاماتر کو دو بھاگوں میں بانٹ لینا ہے تو اس سمیں ہم جو ہے ایک ہی بھاگ کو استعمال کریں گے کیونکہ اس ریمیڈی کو فریش بنا کر ہی آپ کو لگانا ہے سٹور بلکل سے نہیں کرنا ہے جب آپ کو اسے اپنے فیس پر لگانا ہے اسی زمین آپ فریش بنائیے پھر اسے آپ ٹاماتر کو گریٹ کر لیجئے اچھے سے گریٹ کر لیجئے آپ جو ہے مکسر گرائنڈر میں بلکل سے نہیں کریں گے کیونکہ مکسر گرائنڈر میں پھر آپ کا جو یہ باہر کا جو پرت ہوتی ہے وہ بھی چھلکا جو ہوتا ہے وہ بھی گریٹ ہو جائے گا تو وہ ہمیں بلکل سے نہیں چاہیے ہمیں صرف اس کا گودہ چاہیے تو اچھے سے اس کا جو ہمارا یہ پلپ ہے وہ آپ لے لیجئے اور ٹرانسفر کر لیجئے باول کے اندر جس کے اندر آپ کو فیس پیک بنانا ہے تو فرنس اس کے تو بہت زیادہ ہی ریزارٹس ملتے ہیں آپ کو اگر آپ یوں بھی ٹوماٹر کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو بھی آپ کے سکن پر بہت ہی گوڈ ریزارٹس یہ دیتا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو نمک ہوتا ہے فرنس جہاں جو آپ کا کچھن میں یوز کرتے ہیں نمک وہی نمک آپ کو لے لینا ہے اور اس کا آپ کو ہاف سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر نمک کیوں ایڈ کیا یہ میں آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو سکپ ویڈیو کو نہ کریں اب ہی ہم اس کے اندر ہاف سپون جو ہے ہلدی کا ایڈ کر لیں گے اب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سموز ہمارا جو ہے پیسٹ ریڈی ہو جائے گا فرنس ہم نے اس کے اندر نمک کا یوز کیوں کیا تھا تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو نمک ہے وہ ہمارا سکن کو پلیئر کرتا ہے ہمارے ڈیٹ سیل کو ریموب کر دیتا ہے اور ڈیٹ سیل کو ریموب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اوپن پورس کو بھی بھر دیتا ہے تو اسی لیے ہم نے اس کے اندر نمک کا یوز کیا ہے اب آپ کو اس کے اندر ڈال لینا ہوگا فریش ایلویرہ جیل بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں یا پھر آپ مارکٹ والا لے لیجیے مارکٹ والا لیں گے تو جلدی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے باقی پلانٹ والے کو آپ الگ سے پہلے باؤل کے اندر جیل نکال کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے دن آپ اپنی سٹرینڈی کے اندر ایڈ کریں گے سارے انگریڈینٹس کو اگین اور اب ہم اس کے اندر انگریڈینٹس ڈالیں گے جو ہے بیسن بیسن کی جگہ آپ جو ہے چاول کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اچھا سا ایک پیسٹ ریڈی کر لینا ہے یہ زیادہ تھک بھی نہ ہو اور نہ ہی یہ زیادہ لیکویڈ ہونا چاہے کیونکہ لیکویڈ پھر آپ کے سکن پہ اچھے سے لگتا نہیں ہے تو یہ ایک دم سے نورمل سا بنائیں آپ جو کہ آپ کے سکن پہ اچھے سے اپلائی ہو جائے تو ابھی مجھے یہ تھوڑا پتلا لگ رہا تھا تو میں اس کے اندر تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا تھک بن جائے ابھی ہم ان کو سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنڈز ہم نے اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹس کا یوز کیا ہے یہ ہمارے سکن کے لیے سارے ہی انگریڈینٹس بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ ہماری سکن کو کسی بھی پرکار کا جو ہے ہام نہیں کرنے والے تو آرام سے آپ اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں کسی کوئی پرابلم کریٹنے کے نہیں کرے گی ریمیڈی باقی پیچ ٹیسٹ جرور سے لے لیا کریں آپ یہ میں نے آپ کو اپنی ہر ریمیڈی میں میں بتاتی ہوں کہ پیچ ٹیسٹ جرور سے لے لیں اگر آپ کو کسی انگریڈینٹس سے ایلرڈی ہے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکن کے اوپر اسے اپلائی کر لینا ہے سمپلی آپ جو ہے تھرٹی منٹس تک اپنی سکن پر اسے رکھئے اور پھر آپ جو ہے پلین بوٹر سے پوچ کر لیجئے ایسا آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کو ریزولٹس خود سے پتا چلے گا کہ آپ کے سکن کتنی زیادہ گلوئنگ ہو گئے آج کا ٹاپک تھا یہ آپ کے لئے ہیل فول رہا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہو میں آپ کو کسی نئے اپلوڈ کے ساتھ پھر کسی سمیٹ پھر کسی بات تب تکیلی بابا